جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو موقف بڑا کلیر ہے اور ہمارا موقف قائد عظم محمد علی جناہ نے نائنٹین فورٹی سیون میں کلیر کر دیا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا ان کا ان کو ایک جس سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو ٹو نیشن تھیاری تھی پلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی سٹیٹ ملے جو کہ پلسٹینین فیصلہ کریں ٹھیک ہے جب تک وہ نہیں ہوتا اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی ہمیں اگزیکٹی سیچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہیے تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو دوستو اپنی صفوں میں چھپے دشمنوں سے ہوشیار رہیے گا کیونکہ اب یہ سارے ضمیر فروش بھونک رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ سعودی عرب تسلیم کرنے جا رہا ہے بھائی سعودی عرب تمہارا باپ نہیں جو وہ غلط کام کرے گا تم بھی کرو گے قائد آزم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا اسرائیل ایک نجائز ریاست ہے جسے امت کے قلب میں گھسایا گیا ہے اس کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا دوستو چند دن پہلے مبشر لکمان نے اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان اور اسرائیل کے ملنے کی باتیں کرتے ہوئے کہا پاکستان اور اسرائیل کو قریب لانے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے عوام کی ذہن سازی کرنی چاہیے مبشر لکمان ڈوب مرو اپنی ذہن سازی کرو کیا پیسے کی خاطر تم دین بیچو گے دوستو اس طرح کی آوازیں اب آپ کو ہمارے انکرز حضرات سے سننے کو ملتی رہیں گی کیونکہ اسرائیل ہی تو وہ ملک ہے جو ان لوگوں کو ہڈی ڈالتا ہے اور ان سے اپنی مرضی کا بیانیاں چلواتا ہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کا بائی کارٹ کریں تو فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہم کیسے قبول کر لیں بیتل مقدس شریف اور مسجد اقصہ قبلہ اول ہم یہودیوں کو کیسے دے دیں کیا اپنا دین ایمان بیچ دیں پیسے کی خاطر کون ہمیں مسلمان کہے گا دوستو جواب کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور دیجئے گا اور ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا